اسلام علیکم بھائیو ہم جائپور سے بھولنے ہیں ہم لوگ بیہار کے رہنے والے ہیں کم سے کم یہاں پتہ بھول کے گئے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے جو پوگلید جو ہے لاکھوں کے سنکھیاں میں مر رہا ہے کہہ رہا کرونا وائرس کو ہرانا ہے مر کیسے ہرے جبکہ ایک ایک روم میں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ بندے ہم لوگیاں ہیں بھوک سے ہے ہم لوگوں کو پانی نہیں ملا راست نہیں ملا اور یہاں کا مکان مالک اوپر سے اور دھنکا رہا ہے جو تم لوگوں کو کرائی سہی ٹائم پہ دینا ہے آج ایک مہینہ تک ہمارا مالک خود پیوٹ نہیں کیا ہے جو ٹھیکے دار کے پاس کام کرتے ہیں وہ بھی ہماری خیریت نہیں پوچھ رہا ہے جو تم کھائے ہو یا پیئے ہو نہیں پیئے ہو بہت ہم لوگ آس لگا ہے بیٹے تھے جو چودے تاریخ پندرے تاریخ سے گاری کھولے گی یا سرکار ٹرین چلنے کی عادت دے گی یا پھر جو ہے بس مگر ان میں سے ایک بھی سمسیاں کا حل نہیں ہوگا ہم تو صرف بیہر کے سی ایم نتیس پمار سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں جو بری بری باتیں کرتا ہے جہاں ہو وہی رہو یہاں کیا کھائے گا آدمی کیا پیئے گا تم کو تو یہ کہنا چاہیے پردان منطری ننظر موڈی سے جو ہمارے بیہر کے پبلک جہاں بھی پسے ہیں ان کو سیم آدھ جو ہے گاری چلا کے ان کو بیہر تک دیڑنے کا کشت کی دیئے مگر اور مارا ماری ہوگا یہاں اور کرونا پھیلے گی اس لیے جو ایک ایک روم میں ہم پچاس آدمی بیس آدمی تیس آدمی یہاں بیٹھے ہیں ہماری کو خیریف لینے والا کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے ہم تو بیہر کے سی ایم نتیس کمار سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ سینٹر گورنمنٹ سے بات کیجئے اور بیہر کے لوگ کہیں جس کونے میں ہے اس کو سیم آم جو ہے گھر پہنچنے کا کام کیجئے میں تو آپ کا بہت برا حال ہوگا نتیس جی آپ کام کھن کر کے سن لیجئے یہ دیس جو ہے 1947 میں جیسے تھی ایسے ہی دیس کو آپ نے پہنچا دیا سرکار نے ہم لوگ کرے تو کرے کیا آپ کو تو بچ چلانی چاہیے ٹرین چلانی چاہیے لوگ ڈاؤن پہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن پہ لوگ ڈاؤن آپ کہہ رہے ہیں جو سیم بنا کے رکھیے جہاں جو ہے وہی رہیے راسر ملے گی پھری روٹی ملے گی پھری سبجی ملے گی مگر یہاں آج تک ایک بھی سمان نہیں پہنچا ہے راسر کا دکان میں ایک کلو چاول کا دس روپے کی مجدہ برا دیا ہے ایک اگر کوئی گھٹکا کھاتا ہے تو اس کا پندرے روپے لیتا ہے ایک اگر کوئی بیکتی کھینی کھاتا ہے تو اس کا بیس روپے لیتا ہے اور اوپر سے یہ کہہ رہا لینا ہے تو لوڈ ہی تو بھاگو میرے پاس ایک بھی پیشہ رہی ہے یہاں جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کئی روز سے بھوکے ہیں نتیب جی یہ کان کھول کر کے سن لیجیے میں تو بیہار میں آپ کی جو ہے پیٹ تلے جمین کچک جائے گی یہ سوچ لو اور یہ ویڈیو جہاں تک پہنچے ہم تو اپنے بیہار والوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں جو آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سائر کریں اور آگ لوگ اندولن بھی کیجئے بیہار کو آگ لگا دیجئے جو آگ لگ جائے ہم کو اب رہنے سے فائدہ کیا ہے ایک ابھی بیچ دن اور مجھے یہاں رہنا ہے نہ کھانے کا ہے نہ پینے کا ہے ہمارے نتیب جی کہہ رہا ہے جو جہاں ہو وہی رہو ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم تو کرجور اپیل کرتے ہیں آپ سے ہاتھ جور کے جو آپ جیسے بھی ہو بیہار کے آدمی کو ہر راجے سے جو ہے فسے ہوئے ہیں ان کو گھر تک لے جانے کا کام کیجئے اور بنگال کا جو منتاب اینر جی کہتا ہم قبلک کے لیے مر رہی ہوں ہم یہ دوں گی وہ دوں گی مر سب سے پہلے اسی نے گوشنا کیا جو تیس منت تیس اپریل تک لوگ ڈان ہونا چاہیے مر اس کو یہ پتا نہیں ہے جو بیہار بنگال کا آدمی کتنا فسا ہوا ہے کوئی شمار نہیں ہے یا کھانے کا لالے پر گیا ہے لوگ بچے جو ہے بلک رہا ہے جو مجھے کوئی روٹی دے دے اور یہاں کے جو ہے رہنے والے آدمی ہیں وہ تو کسی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں جو تم کھائے ہو کی نہیں پی پیو ایک بانٹے اگر پانی بھی مانگو تو وہ دینے کے لیے پیان نہیں ہے میں تو منتا سے بھی کہتا ہوں جو آپ جیسے بھی ہو بیہار بنگال کے آدمی کو بچانے کا کام کرو نہیں تو پرسی تمہاری بھی چلی جائے گی اور نتیج تم یہ وقت دھیان نکھنا بیہار کا آدمی جب اپنے پر اتر جائے گا تو آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑے گا یہ بات دیان کر لینا یہ ہمارے اتر پردیش کے سیئن یوگی نات نے بہت چلا کی کھیلا اس نے اپنے اپنے بندے کو بھر بھر میں بس کے بس میں وہ اپنے گھر تک پہنچا دیا نتیج آپ نے کیا کیا آپ نے تو دیش کو ہی برباد کر دیا پورے بیہار کو برباد کر دیا انہیں سیتالیس سے بھی بڑھ کر یہ دیش میں آ گیا ہے مہا ماری لوگ ڈاؤن کرنے سے کیا بیماری کم کم ہوئی آپ جو ہیں موڈی جی اگر یہی بات دیماغ سے سکتے جیسے آپ نے 20 تاریخ کو لوگ ڈاؤن کیا پوبلک کو یہ آگا کر دیتے جو ہم دیش کو بند کریں گے لوگ ڈاؤن کریں گے چار دن کے لیے ہم ترین اور گاری کی چھوڑ دے رہے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تو یہ نعبت نہیں آتی موڈی جی یہ بات دھیان رکھنا آپ لوگ تو پرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں بشلی کا پانی پی رہے ہیں آپ کے آگے پیچھے ایسی چل رہی ہے سمجھ یہ آپ کو کیا فرق ترے گا جو ایک ایک کمرے میں 20 بیس آدمی کیسے جی رہا ہے پانی نہیں ہے راسن نہیں ہے وہاں گھر میں بچے ترپ رہے ہیں وہاں ماباد پریشان ہیں اور آپ کو یہ سجھ رہا ہے جو لوگ ڈاؤن پر لوگ ڈاؤن کرتے گا پبلک سے آپ نے رائے مصورہ لیا جو پبلک آپ کس حال میں ہو آپ کے لئے میں کیا کروں کیا سوچوں سوچنے کا موقع آپ نے دیا میں آپ کچھ سوچ رہے ہیں آپ تو بس جو ہوا موں میں بول دینا ہے 20 دن 10 دن 16 دن 15 دن یہ لوگ ڈاؤن سے آپ کی بیماری کم نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی جو پردیسی جہاں فسا ہے وہاں ایک ایک روم میں 20 20 25 25 آدمی رہ رہا ہے کیا اس سے کرونا فیلے گی یا نہیں فیلے گی جباب آپ دیجئے اور ایک آدمی کو اگر کرونا نہیں ہوتا میڈیا نے دسوں کو بتا جیتا ہے میڈیا نے تو یہ خواں مچا کے رکھ دیا ہے پبلک کو ڈرا دیا ہے جیسے بی جے پی سرکار پبلک کو ڈرا دی ہے ایسے جو ہے بی جے پی کے جو ہے میڈیا ہے وہ ڈرا رہی ہے سب کو میں نارندر موڈی سے پورجور اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو دیش کا آب کرتے ہیں جو دیش کو ہم آگے برا رہے ہیں مر آگے نہیں برا رہے ہیں آپ آپ اگر دیش کو آگے برا رہے ہیں تو سب سے پہلے جہاں جس راجے کا آدمی بھسا ہے آپ تو یا بچ چلائیے یا ٹرن چلائیے ان کو گھر تک سرچ چھتوں چاہیے پھر آپ جو کرنا ہے آپ کیجئے گھر گھر چیک کیجئے اس سے آپ کی نہیں ہے مگر میربانی ہے نارندر موڈی جی ہمارے دیش کے پیم ہمارے دیش کے وزیر آجم آپ سے ہاتھ جو رہے ہیں جو ہم لوگ جائپور میں کئی لاکھ لوگ جو ہیں بیہار بنگال کے جو ہیں ہاں تھسے ہوئے ہیں آپ جو ہیں میربانی کر کے وہ ایسا نمی لے جو ہم لوگ کی جان بچ جائے بس آپ سے یہی کہنا ہے ٹھیک ہے پوبلک مر رہا ہے آپ یہ چیز کا دیان دیں گے راسن کا قیمت جو ہے آسمان چھو لیا گیس کا قیمت آسمان چھو لیا آپ جو کہہ رہے ہیں جو سب سٹی ہم جو پوبلک کو دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں راسن پھری میں بٹ رہیے ہمارے جگہ جگہ ٹیم جو ہے کھانا دے رہا ایسا نہیں ہے موڈی جی جو آپ سوچ رہے ہیں اگر ایک روٹی کسی کو کھلاتا ہے کوئی تو وہ جو ہے پھیل بک کے دریئے یہ ٹوٹ کے دریئے میڈیا کے دریئے ایک روٹی جس کو کھلا دیا تو اس کو آپ کو پچاس دکھا رہا ہے جو ہم نے پچاس کھلایا مگر ایسی بات نہیں ہے نرندر موڈی جی آپ دیس کے پردان منتر ہیں آپ پوبلک کے لیے سوچئے لوگ ڈاؤن سے کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس ٹرینے کی کمی نہیں ہے بسوں کی کمی نہیں ہے جس حساب سے آپ منہ کیا کہتے ہیں جس راجے کا آدمی ہو اس کو بھیجنا چاہتے ہیں آپ کے پاس بہت ایسی طریقہ ہے ایک کے جگہ سو بچ چلوا دیجئے ٹرین چلوا دیجئے چار پانچ روج میں جو ہے ہر سہر میں جو پوبلک تھسے ہیں وہ اپنے اپنے گھر چلا جائے گا اس سے کئی کئی طرح کا بیماری ختم ہو جائے گی ایک تو ہم جو رہتے ہیں ایک جگہ وہاں سے بیماری جو فیلنے کی خطرہ ہے وہ نہیں فیلے گی ہمارے راسن کا مارا ماری ہے وہ نہیں ہوگا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سمسیا نہیں ہوگا کم سے کم ہم اپنا وطن جانا چاہتے ہیں ہم اگر مرنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے ماباپ اپنے بال بچے بی بی کے سامنے مرے ایسے مجھے کتے کی زندگی یہاں مننا نہیں ہے کیونکہ جو کتے سے بھی ہم لوگ بطر ہو گئے ہیں ہم لوگ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نرندر مو دی بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور خاص طور پر تو تو میں بہت بڑی سکایت ہے نتیش کمار جو نتیش کمار نے منہ گھوشنا کیا ہے جہاں جو ہو وہی رہو ارے تم کو اگر رکھا جائے تو تم کیا سوچو گے تم تو ایسی میں رہ رہے ہو تم نے کبھی پلک اٹھا کے دیکھا نہیں جو ہمارے بیہر کے گریب جنتا جو ایک ایسے گھڑ گھڑ کے جی رہا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے آپ یہ بات کیوں نہیں بولے سنسن میں جا کے پردار منطری کے سامنے بولنا پڑے گا آپ کو جیسے یوگی عادت آپ نے یوپی کے ہر ایک بیتی کو بلا لیا آپ نے کیوں نہیں بلایا آپ کے اندر کمی ہے آپ کو اس بار ووٹ نہیں ملے گی آپ کو بیہار سے جو ہے دھکا مار کے نکلے نکلائیں گے یہ ہم سب پبلیکوں کا کہنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے یاد رکھنا کی نتیش کمار بھی ہم یہی سے بات کو ختم کر رہے ہیں اور ہم لوگ بہت پرہ سانی میں ہیں جو یہاں جائپور میں ہیں اس کے لیے جس کو یہ ویڈیو دیکھنے تو ملے وہ خاص طور پر اس کو لائک کریں اور جو ہے ایک دو سنے تک پہنچائیں